یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک آیت ایسی اتاری ہے جس میں موت تک تمام کامیابی کے راز اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے کہ کوئی مرد عورت کامیابی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے قرآن کی صرف ایک آیت اور یہ اتری بھی عورتوں کے تقاضے پر تھی کہ عورتوں کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ مردوں کا تو ذکر قرآن میں کرتا ہے لیکن عورتوں کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا جب یایو اللہ دین آمنو آتا ہے تو اس میں ایمان والے مرد عورت دونوں مراد ہیں لیکن چونکہ خطاب وہ مردوں کا اور مذکر کے سیغے کا ہے تو اس لئے عورتوں کو یہ طلب ہوئی کہ ہمارا بھی تذکرہ ہونا چاہیے الگ سے قرآن میں تو اس وفد کے مستورات کے وفد کے اس سوال پر اللہ نے یہ آیت اتاری ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذیکرین اللہ کثیرا والذیکرات عَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا غَظِيمًا یہ آیت مستورات کے طلب مستورات کی طلب اور ان کے سوال پر اس آیت کو اتارا گیا جس میں اللہ تعالی نے دس باتوں کا ذکر کیا ہے کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ بچ حسنین سے پڑے یا گلی میں کھیلے دس چیزوں پہ عمل کر لے تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اپنے اندر وہ سمیٹ لیتا ہے تو وہ کیا ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد عورت والمومنین والمومنات مومن مرد عورت والقانتین والقانتات عبادت گزار مرد عورت والصابرین والصابرین والصادقین والصادقات صبر والے صدق و امانت والے مرد عورت والصابرین والصابرات صبر والے مرد اور عورت والخاشنین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے مرد عورت والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے نام پر خرش کرنے والے مرد عورت والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد عورت والحافظین فروجن والحافظات اپنے عزت کی حفاظت کرنے والے مرد عورت والذیکرین اللہ والذیکرات اللہ کا ذکر کفرہ سے کرنے والے مرد اور عورت دس باتیں ہیں اسلام ایمان بندگی صدق صبر خشیت خشوع خیرات صدقات روزہ عزت کی حفاظت اور اللہ کا ذکر یہ دس باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے والا وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے اور اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما لہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لئے ععد اللہ مغفرتا و اجرا عظیما لہم اس طرح بھی عبارت آ سکتی ہے اعد اللہ لہم لہم پہلے ہے اور مغفرتا اور اجرا عظیم بعد میں ہے تو لہم کو صلح سے جو اللہ دینے والا انعام ہے انعام کے ذکر سے پہلے جن کو انعام ملنا ہے ان کو ذکر کر کے یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ خاص طور پر خاص طور پر صرف ان لوگوں کے لئے صرف ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت بہت بڑا عجر تیار کیا ہے ساری جنت یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے اور ساری ایمان والوں کے لئے اللہ نے اس سے بہت عالی شان تیار کیا ہے لیکن اس میں خاص طور پر ایمان والے ان دس صفات والے مرد عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بہت عالی پیمانے پر بہت عالی درجے پر تمہاری عزت اور اکرام کا سامان تیار کیا ہوا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے یہ ہر ایک لمبی لمبی تفصیل ہے گرمی بہت ہے مستورات بہت زیادہ آگئیں پھر مشکل یہ بچے ساتھ لے کر آئیں بچوں کو ساتھ لانے سے نہ کوئی کسی کو پلے پڑتا ہے نہ کسی کو سنائی دیتا ہے کیونکہ ایک بچہ بھی رو دے تو ساری مجلس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے اب یہاں بے شمار بچے آئے گئے ہیں تو کوئی دو چار بھی رو دیئے تو میرا بیان تو رونے کے صدقے میں چلا جائے گا تو اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا حب صحیح گرمی ہے میں صرف پہلی دو باتوں کا ذکر کرتا ہوں اسلام ایمان اسی میں باقی بھی آ جائیں گے ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ میں لے اسلام اسلام کیا ہے ظاہری آمال کو کورا کرنے کا نام اسلام طول آپ نے کہا ان تشہدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کی گواہی و تقیم السلا پانچ وقت نماز و تعدد زکاة اور زکاة و تصوم رمضان اور رمضان کے روزے و تحج البیت انستطاعت علیہ سبیل اور حج اگر تیرے پر فرض ہو جائے پانچ باتوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے کلمہ توحید نماز روزہ یہ تین تو عام ہیں اور ساری دنیا کے مرد و عورتوں پر فرض ہیں زکاة مالداروں کے لئے ہیں پھر حج اس سے بھی زیادہ مال والوں کے لئے ہیں ساتھ اور دوسری شرائط کے ساتھ وہ پوچھتا ہے مال ایمان ایمان کیا ہے تو آپ اندر کے جذبوں کو بتلاتے ہیں اندر کی کیفیت کا نام ایمان ہے تو آپ نے فرما انتو من باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و بالبعث بعد الموت ایمان یہ ہے کہ تیرا دل اس بات کو تسلیم کرے اور زبان بولے کہ اللہ ہے ایک ہے وردہ لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کے فرشتے ہیں اس کی کتابیں ہیں اس کے رسول ہیں اور موت کے بعد زندگی ہے جہاں اللہ حساب لینے والا ہے ایک طبقہ جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا وہ پوچھتا ہے یہی سوال یہی سوال اب ایک اور انداز میں وہ سائل پوچھتا ہے ایو الاسلام افبل سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے یہ دو الگ حدیث ہیں ایک سائل ہے جو یہ دونوں سوال کر رہا ہے کہ سب سے کہ اسلام کیا ہے تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة اب وہ یہ پوچھنے لگائے یہ ایک اور سائل ہے وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے ایو الاسلام افبل سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے یعنی سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانی ویدہی سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جس کے ہاتھ اور زبان سے ایک سب سلامت رہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچیں کسی کے نہ دل پر خراش آئے نہ جسم پر خراش آئے جس کی زبان سے کسی کی بے اکرامی قبول نہ نکلے گالی نہ نکلے توہین آمیز جملے نہ نکلیں کسی کے دل توڑنے والے بول نہ نکلیں کوئی ہاتھ سے ایسا ظلم زیادتی نہ کرے تو اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے آلہ درجہ کا اسلام ہے سب سے آلہ درجہ کا اسلام سب سے آلہ درجہ کا اسلام تحجد نہیں نفل نہیں تصویر نہیں تلاوت نہیں حج نہیں عمرہ نہیں سب سے آلہ درجہ کا اسلام ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کے لئے سلامتی کا پیغام بن جائے ہر مرد دوسرے مرد کے لئے سلامتی کا پیغام بن جائے یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ نماز میں باجمات نماز پڑھ جاتی ہے تو ہم دائیں طرف بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں اس سلام میں یہ اعلان ہے کہ بھائی مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو میرے بھائیوں جو میرے دائیں طرف ہو تم سب میری طرف سے محفوظ ہو چونکہ میں تمہاری سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں لہٰذا تم اتمینان رکھو یقین رکھو کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی بھائی میرے بھائیں ہاتھ بھالو السلام علیکم میں تمہیں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ تم سب کے لئے میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی پانچ دفعہ ہر نماز فرض میں اللہ ہم سے یہ اعلان کروا سلام کی کیا حکمت ہے سلام تو ہوتا ہے جب تھوڑا سا جدائی ہو جائے تو پھر سلام پھر آجاتا ہے پھر سلام کیا جاتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ یہاں تو شروع سے لے کر آخر تک چار رکھات تین رکھات دو رکھات میں کٹھے کھڑے ہیں پھر وہ سلام کہتے ہیں السلام علیکم پھر اتنا نہیں کہتے ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا سلام اللہ کے نبی پہ قربان جائیں کیا کیا سبق پڑا آگئے اپنی امت کو لہت اللہ تھوڑا سا ہمیں حصہ اتا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ ہر نمازی کر رہا ہر نماز ہر نماز اور لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ جب وہ دائیں طرف سلام پھرے تو دائیں طرف جتنے نمازی ہیں ان کو سلام کی نیت کرے جب بائیں طرف سلام پھرے تو جتنے بائیں طرف نمازی ہیں ان کے سلام کی نیت کرے تو اس سلام میں پیغام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کے عزت آپ کی جان آپ کا مال میری طرف سے محفوظ رہے گا سلامتی رہے گی کوئی حرف نہیں آئے گا میری طرف سے یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ اخلاق میں سب سے ادنا درجہ ہے مولی زبیر کی میں غیبت نہ کروں اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں اس کی پگڑی نہ اچھالوں اس کو بے عزت نہ کروں یہ کوئی اعلیٰ درجہ اخلاق کا نہیں ہے یہ تو تیتیس نمبر والے اخلاق ہیں کہ اس کے بعد تو پھر فیل شروع ہو جاتا ہے یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے آخری درجہ ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے لیے باعث تکلیف نہ ہو باعث تکلیف نہ ہو کہ اس کو تکلیف پہنچانے والے نہ بول بولے نہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے سے مارنا نہیں ہے بلکہ زلط سے ہاتھ کا اشارہ بھی تکلیف میں ہے زلط کے لیے تحقیر کے لیے یوں اشارہ کرنا یہ بھی اس میں ہے صرف اسے تھپڑ مارنا مراد نہیں ہے ڈنڈا مارنا مراد نہیں بلکہ کسی کو زلط اور تحقیر سے یوں یوں کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ بعض وقت ہاتھ کا اشارہ بھی تھپڑ سے زیادہ دل کو دکھ دے جاتا ہے تکلیف دے جاتا ہے تم جو ہونا تم یہ جو انگلی ہوں کرتے ہیں یہ دلوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں انسانی دل بڑا حساس قسم کا ہے تو اخلاق میں یہ ادنا درجہ ہے ادنا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا ہے میری کوئی بھیبت نہ کرے تو یہ تو آخری درجہ ہے اور میں اگر اخلاق میں آخری درجہ پر آؤں تو میرا نبی مجھے آلہ درجہ کا مسلمان بنا رہا ہے اور اگر میں آلہ درجہ کے اخلاق بنا لوں تو پھر میرا مقام کہاں ہوگی اللہ اکبر اب وہ سوال کرتا ہے مل ایمان میں نے اس کی جواب بتایا اب یہ سوال ایک اور سائل کرتا ہے یا رسول اللہ ایل ایمان افضل سب سے اعلی درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی زندگی میں یہ تیہ کر لو کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے کوئی کتنا ہی تمہاری بیستی کرے چھپ ہو جاؤ سہ جاؤ مرنے والے کی کیا عزت کیا زلط میں نے تو مر کے دیکھا ہے اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح موتو قبل انتو موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لئے تو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تو مرا کیا نقصان تھا تمہیں کوئی وہوہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ بات اور زندہ بات سے بے نیاز ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیاں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی موتو قبل انت موتو چونکہ آج کل آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں مارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو دے یہ ہمارا ماحول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پترہ کدھی کس انہوں وقت سلام نہیں کیتا بڑے وہ فخر سے کہہ رہی ہے ہمارے اپنے گاؤں کی بدبار میرے پترہ کدھی نہیں کس انہوں وقت سلام کیتا مائی جڑا کرے انہوں کرے انہیں جڑا نہ کرے انہوں پوچھ لے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو میرے پترہ کدھی نہیں کس انہوں وقت سلام کیتا جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خسور ہے تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے دس سنانے کا محول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ایک آدمی نے چڑھائی کرنے گا ایک سناو گے نا تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے گا کہ بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدمی انہوں کی بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو گالیاں بک رہا ہے بک رہا ہے جب آگیا نا قریب شہر تو کہنے کے دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کس نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر دے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینے میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دی تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں آتے ایسے ایک عرب سردار گوی جرے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے خلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلا دے تو ہم اس کو انام دیں گے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جنور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا ہوا تو کہتا سلام علیکم تو مان بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرا تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا تو کہتا اتذکر از لحافو کا جلد شاتن فَإِذْنَ عَلَاكَ مِن جِلْدِ الْبَعِيرِ کیوں بھئی تو یہ یاد ہے جب تیرے بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں بھی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو کہنے لگا جہاں تیرے جیسے حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط قسلم تو یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کہنے گا فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِصَتًا بِمَالٍ ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا اور پھر عرب سردار ہو فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِصَتٍ بِمَالٍ بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے میں کہا بھئے اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ اکوہ تو کہنے لگا قَلِيلُمَّا آتَيْتَنِي وَإِنِّي لَأَتْمُو مِنْكَ فِي الْكِثِيرِ یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہا اچھا بھئے تین ہزار اور دے دو تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لگا اب ٹھیر جا ٹھیر جا اب میں تیری اصل تجھو بتاتا ہوں سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَالَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی مانے جنہیں کوئی نہیں فَمِنْ كَلْجُودُ وَلْإِفْوَالُ حَقَّ وَفَضْلُ الْيَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الْغَزِيرِ تو ہی سخی ہے تو ہی کریم ہے و سمندر بھی تیری سخاوت کیا کہ کچھ نہیں ہے تو نے کہا اچھا بھئی تو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تو نے ہماری تعریف کیا پھر دس ہزار اور دے دو ہاں ہاں باتیں ہی رہ گئیں باتیں ہی رہ گئیں کہاں سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے بدلہ لینے کا اس نے میرے ساتھ کہا میں نے بھی کرنا ہے اعلیٰ درجہ کا اسلامی سکھا رہا نہیں چھپ ہو جاؤ سلامت بن جاؤ سلامتی بن جاؤ سلامتی کی علامت بن جاؤ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَنِهِ وَيَدِهِ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایل ایمان افول سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حزقہ اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَنِهِ وَيَدِهِ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی پر تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایل ایمان افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے حسن اخلاق حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یہ بھی ایک اور حدیث ہے کہ یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ مو تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو ماحروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے آلہ درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے آلہ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو آلہ مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں آلہ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبی آلہ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے آلہ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا ترجمہ لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام آلہ درجے کا ہو من سلم المسلمون من لسانی ویدی میرا ایمان آلہ درجے کا ہو کہ میں توڑنے والے سے جوڑت محروم کرنے والے کو عطا کروں زیادت کی کرنے والے کو معاف کروں تو اس کے ساتھ مجھے حصیفات بھی اپنے آپ لگتی چلی جاتی ہیں اس کے ساتھ بندگی کا صلیقہ بھی آتا ہے بندگی میں اللہ تعالی فرائز کا مطالبہ احتمام سے فرماتا ہے نوافل کا مطالبہ احتمام سے نہیں ہے لیکن اخلاق کا مطالبہ تو احتمام سے اللہ کا اور اللہ کا رسول فرمارا ہے نفل پرنے کے لئے حکم نہیں دیا ترغیب دیا لیکن اچھے اخلاق کے لئے حکم دیا ہے کیا ہے میرے اللہ کا فرمان خود العفوہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفَ وَآَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ میرے نبی ماف کرنے کو پکڑ لے خود العفوہ ماف کرنے کو ایسا پکڑ کے کبھی بھی نہ چھوٹے کبھی بھی تو اس پر نہ آئے کہ بھا میں کیا کرتا میں بھی انسان تھا بھا مجھ سے ہو ہی گیا مجھ سے ہو ہی گیا یہ نہ ہو خود خود پکڑ پکڑ کس چیز کو العفوہ پکڑنا تو ہوتا ہے مادی چیز اور عفوہ ماف کرنا تو ایک صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مبالغہ کیا ہے عزمت سے بیان کیا ہے کیسے جیسے کوئی چیز ہے ہاتھ میں آگئی ہے قیمتی کہہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے ماف کرنے کو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو اور زیادتی کرنے والوں سے در گزر کرو 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 اللہ عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لو اللہ کامیاب نہ کرے تو مجھے پکڑ لو تو یہ سارے پانچ سال کی تعلیم کا خلاصہ ہے سارے قرآن کا خلاصہ ہے سارے احادیث دس لاکھ احادیث کا خلاصہ اور پورے تیس سپاروں اور ایک سو اور چودہ صورتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں بیان کیا ہے اس پر جو مر دورت آئے گا اللہ اس کی زندگی بنا دے گا سمار دے گا اس کی نیت کرو ارادے کرو تبلیغ میں نکلنا اسی کو سیکھنے کیلئے بچیوں فارغ ہو رہی ہیں جماعت میں اپنے محرموں کے ساتھ جماعت میں جائیں پھر اللہ تعالیٰ حمد دے تو پندرہ دن یہ مستورات اللہ کے راستے میں لگائیں پھر اس کے بعد چار مینے کیلئے جائیں اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کریں اپنے محبوب کی صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مذاکرے کریں فرائض کہے تمام وہ پورے گھر میں کسی کی عیبت نہ ہو پورے گھر میں کسی کی برائی نہ ہو پورے گھر میں بے پردگی نہ ہو پورے گھر میں کسی کی دل آزاری قبول نہ ہو ہر ایک دوسرے کی سہنے والا بنے کبھی آدمی بپر بھی جاتا ہے اور جواب دے ہی پڑتا ہے تو پھر فوراں معافی مانگے پھر اللہ سے بھی معافی مانگے اس سے بھی معافی مانگے جس سے معافی مانگی جائے وہ معاف کرنے میں دیر نہ لگا وہ بھی کہا جاؤ بھئی میں نے اللہ کے لئے معاف کیا وہ پھر چکر نہ لگوایا اچھا تو انہیں میرے ساتھ بڑی زیادتی کہ میں پھر دیکھوں گا میں پھر دیکھوں گا یہ چکر نہ لگوایا وہ بھی معاف کرنے میں جلدی کرے تو یہ عمل آپ کو بڑے بڑے تحجد گزار بڑے بڑے عبادت گزار بڑے بڑے روزے دار بڑے بڑے حاج عمرے کرنے والوں سے بھی اوپر لے جائے گا یہ ایسا عمل ہے اللہ کے دربار میں ایسا پسندیدہ ہے چونکہ اس کے کرنے والے دنیا میں ہیں کوئی نہیں اور جو چیز بازار میں کم پڑ جا اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو تو ریٹ کم ہو جاتا ہے کم ہو تو ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارے بازار میں اچھے اخلاق کا سودہ ہے ہی کوئی بکی نہیں رہا لاکھوں مسلمان کٹھے کرو تو ایک بھی اخلاق والا نہیں ملتا لاکھوں عورتیں کٹھے کرو لاکھوں مرد کٹھے کرو تو ان میں عبادت گزار بھی ملیں گے روزے دار بھی ملیں گے تحجد گزار بھی ملیں گے حاج عمرے والے بھی ملیں گے صدقے خیرات والے بھی ملیں گے تصویح تلاوت ذکر والے بھی ملیں گے لیکن رب کی قسم نہیں ملیں گے تو اخلاق والے نہیں ملیں جنہیں معاف کرنا آتا ہو جنہیں چپ رہنا آتا ہو جنہیں درگویر کرنا آتا ہو جنہیں سہ جانا آتا ہو یہ ہمارا معحول نہیں ہے جو مرد عورت یہ کرے گا اللہ اسے چمکائے گا یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے اس کی نیت بھی کریں ارادی بھی کریں اپنے محرموں کو بھی بھیجیں خود بھی نکلیں تو انشاءاللہ یہ محنت آستہ آستہ ان ساری صفات کو زندہ کرنے کا سب برزریا بن جائے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخش من خیر ما تعلم ونعود بک من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انک علام الغیوب اللہم 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 على صالح الافلاق فقومنا ومن سیل الاخلاق فجنبنا علا صالح الاخلاق فقومنا ومن سیل الاخلاق فجنبنا وَلَى الْنَّاسِ فَلَاتَكِلْنَا وَإِلَى الْنَّاسِ فَلَاتَكِلْنَا وَإِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنَا وَاللَاَعْدَاءِ أَعْدَائِكَ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ فَانصُرْنَا وَعَلَى الْعَادَعِ عَادَعِكَ عَادَعِ الْإِسْلَامِ فَنصُرْنَا وَعَلَى الْعَادَعِ عَادَعِكَ عَادَعِ الْإِسْلَامِ فَنصُرْنَا اے اللہ تو ان سارے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان کی ساری زندگی علم کے مطابق بنا علم کے پھیلانے والوں بنا جن گھروں میں جائیں وہاں علم و حکمت کے چراغ روشن کرنے کا ذریعہ بنا اور اس سارے سفر کے دوران جو کمی کوتائی ہوئی ہو معاف فرما پڑھنے والوں سے ہوئی پڑھانے والوں سے ہوئی کوئی نیت میں کمی آئی کوئی عمل میں کوتائی ہوئی جو بھی میرے مولا معاملہ ہوا کوتائی کا اور تجھے پسند نہ آیا اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے اور یا اللہ مرک دم تک ان فارغ تحصیل بچیوں کو اپنے علم کی خدمت کے لئے قبول فرما دعوت کی محنت کے لئے قبول فرما اور یا اللہ جہاں بھی جائیں ان گھروں کے لئے انہیں رحمت بنا خیر بنا رشد بنا ہدایت بنا پورے ملک میں پوری دنیا میں جہاں بچے بچی ہیں ترہ دین پڑھ رہے ہیں سب کو صفات علم صفات قبولیت عطا فرما پڑھانے والوں کو غناء استغناء قناعت صفات علم صفات قبولیت عطا فرما ان کے والدہ ان کو بھی جزا عطا فرما بہتر بدلہ عطا فرما جنہیں ان بچیوں کو پڑھانے کے لئے کوشش کی جہد کی انہیں بھی تو اس کا بہتر صلح عطا فرما جو ہم میں دنیا سے آگے چلے گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما جو ہماری جانے کا وقت ہے تو ایمان پر خاتمہ فرما گرمی کی شدت کو توڑ دے یا اللہ مچھنڈی ہوائیں عطا فرما بارش عطا فرما اپنے فضل کی بارش عطا فرما اپنے رحم کی بارش عطا فرما گرمی کی شدت میں تخفیف فرما یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں یہ شدت کا موسم برداشت نہیں ہوتا جانور بھی پیاسے ہیں انسان بھی پیاسے ہیں فضا درخت بھی پیاسے ہیں اپنے فضل و کرم کی پورے ملک پر بارش فرما پورے ملک پر رحم و کرم کی بارش فرما یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ